سم ٹائم ایک بڑا ہی انٹرسٹی قویسٹن جا ہے وہ انڈر ڈسکیشن آتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ مختلف کیسز کے سلسلے میں عدالتوں میں جاتے ہیں کورٹ سے رجوع کرتے ہیں گوگلا حضرات سے رابطہ کرتے ہیں پھر سم ٹائم وہ ان سے سیٹسفائی ہوتے ہیں سم ٹائم وہ ان سے سیٹسفائی نہیں ہوتے تو ان کے مائنٹس میں یہ ایک قویسٹن آتا ہے اور اس کا وہ برملا اظہار بھی کرتے ہیں کہ کیا کوئی کلائنٹ کوئی افیکٹری کوئی بھی سائل جو ہے وہ اپنا کیس عدالت میں خود پلیڈ کر سکتا ہے کیا وہ عدالت میں اپنے حق کے لیے خود فائٹ کر سکتا ہے کیا قانون ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ بغیر وکیل کے اپنا کیس پلیڈ کر سکے کیس لڑ سکے اور عدالت میں جو اپنا موقع ہے وہ بہتر طریقے کے ساتھ بیان کر سکے تو آج کیس ویڈیو میں چھوٹے سے کوئیسٹن کا آنسل دیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ ہمیں اس بات کی بالکل اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ اپنا کیس عدالت میں لڑنا چاہتے ہیں آپ کوئی بھی پیش ہونا چاہتے ہیں آپ سمجھ دیں کہ کسی بھی وکیل سے زیادہ کمپیٹنٹ ہوں اور زیادہ جو حقائق ہیں ان سے زیادہ باقبر ہوں اور میں بیشتر طریقے کے ساتھ اپنی بات کر بھی لوں گا اور منواہ بھی لوں گا تو قانون اس کو اس بات سے نہیں روکتا سی پی سی سیول پروسیجر کورڈ ہے اس کا آرڈر تھری ہے رول ون ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ جو اپنا کیس ہے وہ عدالت میں تین طریقوں کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں اب وہ تین طریقے کون سے ہیں کہ آپ کورڈ میں جائیں آپ وہاں پہ ان پرسن پیش ہو جائیں ان پرسن کا مطلب یہ ہے کہ اصالتن کہ آپ خود جائیں کورڈ میں آپ پیش ہوتے ہیں اپنا موقع بیان کرتے ہیں اور ساری بات کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ کسی آپ ایک آتھورائز جو ہے وہ آپ کا ریپریزنٹیٹیو ہے آپ اس کو پوائنٹ کر دیں آپ اس کو مختار نامہ دے دیں اور بتا دیں کہ یہ سپیسیفکلی یہ جو میرا کیس ہے اس کو یہ پلیٹ کرے گا یہ اس میں وہ آرگومنٹس بھی دے سکتا ہے اس میں وہ کیس کو ختم بھی کر سکتا ہے کیس میں صلاح بھی کر سکتا ہے کیس کو کیری بھی کر سکتا ہے تو مجھے اس بات میں کوئی اتراز نہیں ہے آپ مطلب ایک بات تو یہ ہوگی کہ آپ پسالتا ان پرسن خود پیچ ہو جائیں اپنا کیس پلیٹ کریں فائٹ کریں دوسرا کسی ریپریزنٹیٹیو کو آپ مختار نامہ دے دیں پاور آف فٹرنی دے دیں وہ آپ کے بھی حاپے وہ کیس لڑے گا اس کو فائٹ کرے گا تیسرا یہ ہے کہ آپ کسی بھی وکیل کے جو پلیڈر ہے اس کے تھرو آپ اپنا کیس بک کریں اور وہ آپ کے کیس کو ریپریزنٹ کریں آنریبل کورٹ میں اب قانون جو ہے اس میں کوئی بار نہیں ہے کہ آپ خود پیش نہیں ہو سکتے تین طریقے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیئے تو آپ وہ کر سکتے ہیں اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پرابلنز کی ہیں پرابلنز یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ حقائق سے باخبر ہے اس کو پتا ہے کہ میرے کیس کے کیا کیا حقائق ہیں کیا اس میں معاملات تھے اور کب بنے اور کیسے بنے مکیل کو تو اسے بتانا پڑے گا لیکن خود جو ہے وہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا گزری لیکن اس کی جو لاب ایک گریپ پینا وہ اس قدر نہیں ہو سکتی وہ روز پڑھ نہیں سکتا جتنے بھی سیکشنز ہیں جتنی بھی قوانین ہیں جتنی بھی کتابیں ہیں وہ روزانہ کی بیس پر نہ وہ اپ ڈیٹڈ ہے نہ وہ پڑھ سکتا ہے اور نہ وہ اتنا اپ ڈیٹ رہ کے چیزوں کو اس طریقے کے ساتھ پلیڈ بھی کر سکتا ہے اور ریپریزنٹ کر سکتا ہے کوٹ کا ایک ڈکورم ہے اس میں چیزوں کو ایک قانونی طریقے کے ساتھ ریپریزنٹ کیا جاتا ہے ان پر بات کی جاتی ہے پھر کیس لاز ہیں پریسیڈنٹس ہیں پشلی عدالتوں کے فیصلے ہیں یہ ایک پورا ایک ٹھیک 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 بڑا سائٹ اپ ہے جس کے اوپر اس کی جو گریپ کرنا ہے وہ مشکل ہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی گریپ پر ایک اچھے وکیل جتنی ہے اور آپ چیزوں کو منیج بھی کر سکتے ہیں تو قانون آپ کو اس بات سے نہیں رکھے گا دوسرا اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ عام طور پر جو نقصانات ہوتے ہیں فود پیش ہونے کے لوگوں نے تاریخ اس میں ہے موجود ہے کہ لوگوں نے اپنے کیسز جو میں خود ریپریزنٹ کی ہیں اور اس میں فائٹ بھی کی ہے کہ آپ کا وہ اپنا کیس ہوتا ہے آپ اس میں زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں آپ کی جو ایموشنل اٹیشمنٹ ہے اس کیس کے ساتھ وکیل کی نسبہ زیادہ ہوتی ہے وکیل نے تو ایک مہینے میں سو کیس لڑنا ہے اور آپ نے تو ایک آپ کا ہی کیس لڑنا ہے تو وکیل اس سلسلے میں زیادہ میچور ہوتا ہے انہوں کو پتا ہے کہ کب اگریسیو ہونا ہے کب اگریسیو نہیں ہونا کونسی بات کہاں پر کرنی ہے اور چونکہ جب آپ اپنا کیس خود لڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ جذبات ہی ہوتے ہیں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ابھی سارا کچھ ہو جائے تو سم ٹائم آپ کورٹ میں ایسا میس بیہیو کرتے ہیں جو آپ کے کیس کے لیے نقصان دے ہوتا ہے لیتل ہوتا ہے اور اس کا جو ہے وہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو یہ قانونی پوزیشن تھی جو میں نے آپ کو بتا دی اس کے علاوہ سی پی سی سی ویل پروسیجر کورٹ جس کا میں نے اس کا سیکشن کا حوالہ دیا عام آدمی کو یہ بھی نہیں بتاؤگا نا کہ سی ویل پروسیجر کورٹ ہوتا کیا اور کس کے تحض میں لڑ سکتا ہوں خیر یہ ایک لمبی پیس ہے لیکن بارا یہ ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو سی پی سی بھی اس کو علاو کرتا ہے اور جو کانسٹیٹوشن آف پاکستان ہے وہ بھی اس کا جو آرٹیکل نائنٹین ہے وہ فریڈم آف سپیچ کی ازادی دیتا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ بھول سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے تو آج کی اس مقصر ویڈیو کا جو کنکلوجن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ چاہیں آپ اپنا کیس لڑ سکتے ہیں قانون آپ کو باہر نہیں کرے گا لیکن یہاں بھی میں چھوٹے سے ایک زیمپل دیتا ہوں کہ اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ کیا آپ کو اپینڈیکس کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی اپریشن ہے آپ کا تو کیا آپ اپنا اپریشن خود کر سکتے ہیں جی بالکل آپ کو اجازت ہے آپ اپنا اپریشن خود کر سکتے ہیں لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہ اپریشن کس طرح کا کرتے ہیں بہت ٹھیک کرتے ہیں خراب کر دیتے ہیں یہ جان سے چلے جاتے ہیں باقی یہ ایکسپورٹیز لیول جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کو ایک پرفیشنل کا ایکسپورٹیز لیول جو ہے اور آپ کا جو ایکسپورٹی لیول ہے وہ ممکن ہے کہ اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہو لیکن قانون آپ کو اپنا کیس لنے سے نہیں روکتا تینکیو بری مچ